ہیلو فرنڈز آئیم امن پرمار فرام بی پانڈ ویزا کنسلٹنٹ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویسٹر ویزا اور سوپر ویزا کے بارے میں بہت سارے اپلیکنٹ ڈیلی ویسز پر آفیس میں آتے ہیں ویزٹ کرتے ہیں کال کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں یہی کوشن رہتا ہے سر ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں ہمیں جہے سمجھ نہیں آرہا کہ ہم ویسٹر ویزا اپلائی کریں جہاں سوپر ویزا اپلائی کریں دونوں کے کیا ب ویزیبل ہے ویسٹر ویزا کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے کتنا فیس لگے گا ایسے بہت سارے کوشن دونوں ویزا کٹیگری کو لے کر آپ کے مائنڈ میں ہو سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہر ایک پوائنٹ جو سوپر ویزا اور ویسٹر ویزا میں ہے وہ ڈسکس کریں گے دونوں کو کمپیر کریں گے ایک دوسرے کے لیے کیونکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا پہلے ہم سوچ رہے تھے کہ الگ لگ ویڈیو بنائیں ویسٹ سمجھ آئے گا ہمارا موٹیو صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو نالج ملے اس ویزا کٹیگری کے بارے میں اس اپ ڈیٹ کے بارے میں جو اپ ڈیٹ ریسنٹ ابھی آیا ہے تاں جو آپ کو کلیر ہو سکے کہ آپ نے کیا ڈسیزن لینا ہے آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جروع کر دیں سب سے پہلے جو سمیلر چیزیں ہیں دونوں ویزا میں چاہے وہ ویسٹر ویزا ہے چ تیمپریری ویز آپ اس میں ڈریکٹ پی آر نہیں ہوتے تیمپریری ویسس پہ آپ کینیڈا میں انٹر ہو سکتے دونوں ویزا کٹیگری میں سیم ہے دوسرا اپلیکیشن پروسس 99% سیم ہے کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے 99% سیم ہے تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے وہ آگے بات کریں گے دونوں ہی آپ کو کام کرنے کی پرمیشن نہیں دیتے اگر آپ دونوں ویزا چاہے آپ ویسٹر ویزا لے کر جا رہے ہیں سوپر ویزا لے کر جا رہے ہیں کین ایڈا میں انٹر کرنے کے بعد آپ وہاں پر لیگلی کام نہیں کر سکتی اس چیز کو آپ مائنڈ میں رکھئے دونوں میں سیم ہے ہنڈر روپیز جو امبیسی فیس ہے دونوں کی سیم ہے امبیسی فیس ہنڈر ڈالر دونوں کی سیم ہے بائیومیٹرک دونوں میں رکوائیڈ ہے اور دونوں کی بائیومیٹرک فیس بھی 85 ڈالر آپ کو پی کرنی پڑی گی اگر اس سے پہلے آپ نے کبھی دس سال تک آپ نے بائیومیٹرک کی فیس اگر نہیں پی کری تو آپ کو جے پی ویسٹر ویزا اس میں کوئی فرق نہیں ہے ابھی جو مین بات آتی ہے کہ فرق کہاں پر ہے ویسٹر ویزا اس سائیڈ ہے سپر ویزا ہم نے اس سائیڈ مینشن کیا ہے سب سے پہلا کوشن کہ کون اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ ویسٹر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے جس کا کوئی وہاں پر ہے جا نہیں ہے دیکھئے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے وہاں پر ریلیٹیو جاں فرینڈ سرکل میں جا کوئی پرسن وہاں پر رہتا ہے دوسرا ہوتا ہے کوئی انڈویجوال جس کا کوئی بھی کینیڈا میں نہیں ہے تو ویسٹر ویزا کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کو سپانسرشپ چاہیے جہاں وہ ہوتل بکنگ جس کو ہم ٹوریسٹ ویزا بولتے ہیں وہ بھی ویسٹر ویزا کی کہتا کری ہے ہوتل بک کر کے بھی وہ ویسٹر ویزا اپلائی کر سکتا ہے مگر سپر ویزا کے کیس میں ایک الگ کیس ہے جہاں صرف پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس جانے کہ آپ کے بچے جہاں آپ کے پوتھا پوتھی وہاں پر ہونے چاہیے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس صرف وہ ہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیر ہو گیا کہ آپ کس کے لیے لیجی بلیں آپ اس کچھ چیز کو دیکھ لیجیے دوسرا میکسیمم سٹے اگر ہم دوریشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ ویسٹر ویزا لے کر جاتے ہیں تو آپ میکسیمم ایک ٹائم سکس منت سے زیادہ کنٹینیو کینیڈا میں نہیں رہ سکتے آپ کا ویسٹر ویزا چاہے ایک منت کا پروو ہویا ہے دو منت کا سکس منت کا جتنے منت کا ہے آپ سکس منت سے زیادہ کینیڈا میں کنٹینیو نہیں رہ سکتے آپ کو آنا پڑے گا باپس سپر ویزا میں پانچ سال کا ویزا آپ کو مینیمم ملے گا جہانی کہ آپ ایک ڈوریشن کنٹینیو پانچ سال تک رہ سکتے ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو دو سال کے لیے ایکسٹینشن اور مل جاتی ہے تو ٹوٹل سات سال آپ کنٹینیو رہ سکتے ہیں اگر آپ بار بار ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سپر ویزا دیکھنا پڑے گا سپانسرشپ چاہیے جہاں ہوتل بکنگ اس کے لیے ویزا کے لیے سپانسرشپ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی فرینڈ ہے کوئی آپ کا بیٹا وہاں پر سٹڈی کر رہا ہے چاہے آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے دور کا ریلیٹیو ہے نیر کا کوئی بیزنس میٹنگ ہے کوئی بیزنس نے آپ کو کیا ہے اگر کسی نے نہیں کیا تو آپ ہوتل بکنگ کے ساتھ بھی اپنا ویزا جا ٹوریشت ویزا اپلائی کر سکتے ہیں مگر جہاں پر آپ کو سپانسرشپ ہی چاہیے سپر ویزا میں آپ کو سپانسرشپ ہی چاہیے کس سے چاہیے جو سٹیجن ہے جہاں پی آر ہے کینیڈا کا وہ ہی آپ کو سپانسر کر سکتا ہے سپر ویزا کے لیے جو خود وہاں پر جہاں تو سٹیجن ہے کینیڈین سٹیجن جہاں وہ کینیڈین پی آر ہے مگر جہاں پر آپ کو ویسٹر ویزا میں کوئی بھی سپانسر کر سکتا ہے جو اس سمیں valid status ہے کینیڈا میں ہے اس کا status کوئی بھی ہو work permit پہ ہے student permit پہ ہے کسی بھی status پہ ہے وہ آپ کو invite کر سکتا ہے اس کے بعد کوئی income proof نہیں چاہیے ویسٹر ویزا کے لیے وہاں کا جو person ہے وہ آپ کو sponsor کر رہا ہے اس کا کوئی income proof نہیں چاہیے کہ اس کے پاس اتنی income آنی چاہیے اتنی salary آنی چاہیے اتنی saving چاہیے کچھ نہیں چاہیے آپ کو just وہ sponsor کر سکتا ہے مگر سوپر ویزا کے لیے اس کو ہم لیکو بولتے ہیں low income cut off یہ minimum income source رہتا ہے جو آپ کو سوپر ویزا کے لیے invite کرتا ہے person جو وہاں پر citizen ہے جہاں پی آر ہے اس کا minimum جو income ہے وہ لیکو کے ساتھ جو low income cut off ہے اس کے ساتھ match کرنا چاہیے جہاں اس سے زیادہ چاہیے تب ہی وہ آپ کو invite کر پائے گا otherwise نہیں کر پائے گا چاہے وہ وہاں پر citizen ہے جہاں پر medical insurance نہیں چاہیے آپ کو ویسٹر ویزا کیونکہ ویسٹر ویزا میں آپ less than 6 month کے لیے جاتے ہو تو medical insurance نہیں چاہیے مگر جب آپ سوپر ویزا کے لیے apply کریں گے تو medical insurance چاہیے وہ بھی minimum 1 lakh dollar کی جو آپ کا claim رہے گا وہ minimum 1 lakh dollar کا medical insurance کے ساتھ ہی apply کر سکتے ہیں اس کے بعد جو next ہمارا ہے conversion to work permit ویسٹر ویزا ایک ایسا ویزا ہے جس کو وہاں پر پہنچنے کے بعد اگر آپ کو لمیاں مل جاتا ہے تو آپ اس کو work permit میں convert کر سکتے ہیں 6 month کے اندر اندر آپ کو apply کرنا ہوتا ہے work permit میں جہاں پر no conversion to work permit جانے کہ رہنے کے لیے تو آپ کے پاس 7 سال ہے مگر ان 7 سالوں میں آپ کبھی بھی کام نہیں کر سکتے اور کبھی بھی اس کو work permit میں shift نہیں کر سکتے تجھے ایک بڑا question ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر آپ کام کریں آپ کے بچوں نے آپ کے لیے لمیا کا arrangement کیا ہوئے تو آپ ویسٹر ویزا کے تھروں ہی جائیں ویسٹر ویزا کے تھروں وہاں پر پہنچیں لمیا کو لے کر آپ اپنا work permit کے لیے apply کر سکتے ہیں جب آپ کا status work permit میں ہو جائے تو آپ legally کام کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کام نہیں کر سکتے سوپر ویزا میں کبھی بھی آپ اس کو work permit پہ لے کے نہیں جا سکتے medical exam جہاں پر نہیں چاہیے ویسٹر ویزا میں آپ کی مرجی رہتی ہے ہم ہمیشہ لگا دیتے ہیں کیونکہ چار پانچ ہزار کی چیزیں بعد میں کئی بار وہ demand کر لیتے ہیں پھر وہ process delay ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ ہی لگا دیتے ہیں اگر ہم legally دیکھیں تو آپ کو کوئی medical exam نہیں چاہیے کیونکہ لیس دن کوئی بھی بیزا آپ apply کرتے ہو جو لیس دن سکس منتھ ہے اس کے لئے آپ کو medical exam کی ضرورت نہیں پڑتی کینیڈا میں اور جہاں پر آپ کو medical exam چاہیے کیونکہ more than سکس منتھ ہے تو ایک جی آپ کا main فرق آ گیا اگر ہم دیکھیں جی چیپر ہے تھوڑا اس میں آپ کو insurance نہیں کروانی پڑتی medical exam نہیں کروانا پڑتا تو جی تھوڑا چیپر ہو گیا اس کے basis پہ جہاں پر آپ کو insurance ہے وہ کافی costly بڑھتی جو 1 lakh ڈالر کی آپ کے parents کی جتنی ان کی age بڑی ہوگی grand parents ہے جتنی ان کی age بڑی ہوگی ان کی insurance بڑھتا جائے تو جی تھوڑا costly آپ کو پڑتا ہے اس کے بعد اس میں single entry کا کوئی chance نہیں ہے 10 سال کا visa ملے گا 5 سال آپ one time stay کر سکتے مالی کے 5 سال رہ سکتے اس کے کو جو آپ جانتے ہو نہیں جانتے کس کے لئے بھی sponsorship بیش سکتے ہو ویس ری ویز میں کوئی پرولم نہیں جہاں پر صرف آپ سٹی جن ہیں پی آر ہے پہلی کنڈیشن تو یہ ہوگی کہ آپ سٹیٹس بھی صرف دونوں میں سے ایک چاہیے تو سٹی جن پی آر پھر ایسا نہیں کہ آپ سٹی جن ہیں پی آر ہیں آپ اپنے بردر کو بلا رہے ہیں آپ اپنی سسٹر کو بلا رہے ہیں اپنے فرینڈ کو بلا رہے ہیں نہیں سپر ویز صرف پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کے لیے یہ دونوں میں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس ویزا کے شیئر کر دیجئے ہماری ٹیم آپ کو سیجسٹ کر دے گ گ آئیڈ کر دے کہ آپ کس ویزا کٹیگری کے لیزی بل ہو کس کٹیگری میں آپ کو اپلائی کرنا چاہیے دونوں ہی باتوں میں آپ کا بھی بینیفیٹ ہوگا وہ ہماری ٹیم کروا کر دے گی اگر ہم پروسیسنگ فیس کی بات کریں چاہیے ویسٹر ویزا سپر ویزا ہماری ٹیم صرف آپ سے ٹوانٹی تھاؤزن روپیز لیتی ہے ٹوانٹی تھاؤزن روپیز آپ نے پی کرنا ہے اور آپ ویسٹر ویزا سپر ویزا دونوں کا پروسیسنگ آپ ہم سے کروا سکتے ہو پورا پروسیس آن لائن لے گا کسی پروسیس کے لئے آپ کو آفیس میں وزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ایفرٹس اچھے لگ رہوں گے آپ سبی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب شاید رو گردین شاید رو گردین شکریہ شکریہ شکریہ